سندھے چاہر باہر نکلو مجھے بھی نہیں پتا میں تو گئی بھی تھی چیزیں لینے غیب ہو گیا ابھی بیاری بوٹی آرڈر کی ہے نا یہ مجھے کھانے دو اب بتاؤ گائز آپ ٹھیک ہیں کہ نئی یار گائز صبح صبح کا ٹائم ہے اس وقت ہم لوگ بڑا لیٹ ہو چکے یار جنتی سے شرٹ کو استری کرتے ہیں نا اس کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں در سے استری ہو یہ شرٹ پہنتے ہیں شرٹ سے استری ہوئی بھی یہ ساری پڑی ہوئی تھی لیکن میں نے کہا تم لوگوں کے لیے اپنے خزانے میں سے نا آجم نئی شرٹ پہنتے ہیں دماغ نا میرا بالکل اوڑ گیا اصل میں کل رات کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا تو صبح چار بجے میں واپس آئے تھا جس وقت میں واپس آئے تھا تو میرے حساب سے تو سندھر ہی تھی یوزلی تو وہ ورک فرام ہوم ہی کہا رہی ہوتی ہے لیکن اگر آفیس جائے تو اس کو میں ہی چھوڑتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی وہ کدھر چلی گئے کیونکہ بیٹھ وغیرہ سب کچھ بلکل تیار پڑھا ہوئے ادھر سندھر 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 بائے نکلو ادھر تو نہیں ہے گائز سندھر ماما سے ہی پوچھ لیتا ہوں کدھر کی ہے ماما ماما گھر پہ ماما بھی نہیں ہے ادھر جو ہے نا ماما کی گاڑی نہیں کھڑی تو ماما میرے خیال سے سندھر کو لے کے مارکٹ گئی ہوں گی تم لوگ گائز یہ بتاؤ کہ ہماری نئی شرٹ کیسی لاغ رہی ہے چیزیں لاغ رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں بھی بس نائشتہ کر لوں نا میں بھی اس کے بعد دکان پہ جا رہا ہوں نائشتہ خود ہی بنا لیتے ہیں کوئی ریڈی میڈ چیز گھر میں پڑی ہونا تو بہتر کچھ بھی نہیں آرہی در قسم سے پڑھا ہوتا ہے کبھی تو انڈا کھاتے ہیں ہمارے نا کرتے ہوئے گائز تین سے ساڑھے تین ہزار سال پرانا تو یہ چولا ہے اور یہ جو تیل اس کے اندر پڑھا ہے اس کو تقریباً پانچ اک ہزار سال ہو گئوں گے تو ہم یار نیا توا پکڑیں گے اس میں بنایں گے اوہ ویسا ماما آگی لیکن ماما کے ساتھ سندس نہیں ہے ماما کے دس اک ہزار سال پرانے چولے کونہ ہم لوگ چلاتے ہیں بھی کر چال جائے تو بڑی بات ہے چال جائے یار او چال گئے ہم لوگ اوائل دالیں گے بچ اتنا کافی ہے ماہ یہ فرائیڈ ایک کے لیے اوائل رکھ دیا میں نے گرم ہونے کے لیے تب تک ماما سے پوچھ جاتے ہیں ماما سندس کھا ہے مجھے بھی نہیں پتا میں تو گئی بھی تھی چیزیں لینے گئب ہوگی ہے یہ نہیں پیارے کوئی معمولی بندہ انڈے کے بچے یہ تیراز میں فندہ نکال دوں گا بریڈ کا سلایس بھی اس کے اندر رکھ دے تو ہم بننے کے لیے جھلنا جائیں پہلی گرم تھا یار آلریڈی یہ بھی یار ہمارے کام اوائل میں مجھے والموسٹ کچھا پکا جو ہے وہ ہی گئے تو بھماتے ہیں آئے 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 گولڈن کرٹس دیکھو بھی اوپر یہ لوگ ہے انڈہ ہمارا تیار ہے اس کے اوپر نے گئی تھوڑا سا نا ہم اپنا کالا نمک جو ہے نا ڈرزل کریں گے ہوے 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 ہے ریک دیا ایتھے یا آئے 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 گولڈن کرٹس کیا بات ہے شکسا ہوجہ سا اس میں نمک بھی آئٹ کرتے ہیں چاک کرو بس بھائی کا پلاس اوہ 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 اندر سے سیڈ گئی چلتے ہیں سیدھا دکان کے اوپر بیچ میں سندس کو بھی دھونتے ہیں کتہ رہے اسے فون کر کے پوچھتا ہوں میں کدھر گئی کافی دنوں بعد اپنی ازیم و شان والی انٹرنس سے ہم لوگ انٹرنس لیں گے اور اس نوٹ پہ میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا فلاک پہ پاک اسنا دا فلاک یار آگ گرمی ہوئی بھی سندس کو کول کرو گیا کتہ رہ گیا کدھر گئی ہویا ہاں میں امی کے ساتھ گئی ہوئی شاپنگ پہ بتا کہ تو جانا تھا نہ سندس کسی کو تپڑا تھی نہیں میں تم سو رہتے صبح تم آما بھی گھر پہ نہیں تھی میں نے وٹس اپ کیا ہے تو میں کھول کے دیکھو میسیج کر کے گئی میسیج اس نے کیا پہ میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں ابھی پہلے جا رہوں اپنی دکان پہ کام کرنے اس کے بعد تم لوگوں سے ملتا ہوں ادھر جو ہے نا بھی میں ریٹرین والی بک دھون رہا ہوں جو لاسٹ منت کی ہم نے جدے تک فائل کیتی نا ادھر لوکل سسٹم کیا ہوتا ہے جتنی ہم پورے مہینے کی کمپنی اس کو سیل کرتے ہیں اس کو مہینے کے انڈ میں ہم لوگ سارے کو کٹھا کرتے ہیں ٹیکس کا لائر آتا ہے وہ لائر لے کے جاتے ہیں وہ مینولی ریٹرین ایف بی آر میں سبمیٹ کرتے ہیں تو پھر ہماری ریٹرین اس طرح جمع ہوتی ہے کام کا میں نے تم لوگ کو کافی دفعہ پہلے بتایا ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام ہے نا اس وجہ سے کام آن لائن نہیں ہو سکتا کیونکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کام کرتے ہوں گا انہیں پتا ہوگا کہ کافی دفعہ جو ہو جاتا ہے ان ووائسز چینج کرنی پاڑ جاتی ہیں تو ایک دفعہ اگر سمجھو میں نے ٹیکس ریٹرین ایف بی آر میں سبمیٹ کر دی امنٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے ادھر سے تو اس وجہ سے یہ مینول سسٹم ایدھر ٹھیک ہے اس سے میرا کیا فائدہ ہوا جا کہہ رہی ہو جس طرح گئی تھی اب ایسے ہی آو نا سی چلو میں آتا ہوں پک کرنے چلو یار گائز بس سیدھا چلتے ہیں پہلے سندس کو پک کرنے ہوں کہہ رہی شاپنگ کرتے کرتے میں تھوئی دور آگی ہوں تو مجھے تم اس پوائنٹ سے پک کر لو کیونکہ اس پوائنٹ سے جو سندس کا گھر ہے نا سندس کے امی ابو آگا وہ تقریباً آدھا گھنٹہ دور ہے اور ہمارا جو گھر ہے وہ آدھا گھنٹہ دوسری دور ہے تو کہہ رہی مجھے ادھر سے پک کر لو یار کہ امی ابو کو اتنا لمبا نہ آنا پڑے تو میں نے کہا چلو کوئی پاک نہیں پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے بتا کی کیوں نہیں کی میں اس لئے نہیں بتا کے گئی کیونکہ تم سو رہے تھے میں نے تو دور ہے گھر میں سندس کسی کو نہیں پتا تھا لگ رہا تھا کہ باگیوں گھر سے درزی کے پاس تھی ادھر سے میں اس کو کھینج کے لے کے لے کہ بھئی آپ یہ درزیوں کے کام نہیں ہوں جب میں آگے ہوں درزیوں کے کام نہیں ہوں جب میں آگے ہوں کام نہیں یار بعد میں کبھی جاتا ہے سبب کرو یار مجھے بھوگ گائی جتنی چک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھا لوں پھر میات ہو دماغ سلے پھر ہم آگے کاش کا پلان کرتے ہیں ہم آگے اس کو شاپنگ کراتے ہیں بھائی تو آپ کا جیمز بونڈ ہی لگ رہے کیوں نہیں آئی اللہ کہیں پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں سندرس نے کوئی لوکیشن لگائی ہے پس اس لوکیشن کے اوپر جاتے ہیں پھر بس کھانا کھاتے ہیں سندرس ایر میں تو کہہ رہا ہوں اندر جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ چھتریاں وگرے لگی ہوئے ہیں ارام سے ادھر بیٹھ کے کھاتے ہیں ایک چکن بہاری رول چکن بہاری کباب ایک پلیٹ کر دیں تو پتی روٹی ہوگی بس ایک پتی روٹی بھی کر دیں سا چھتنی وغیرہ کر دیں میں وزن کوئی نہیں کام ہوا یار جم دوبارہ چلے جاؤں جم تو میں دوبارہ چلے جاؤں مسلہ یہ ہے کہ ادھر جم کی میں نے پسلے مہینے اٹھارانہ زار روپے مہینے کی فیز دی دی تو میں سومنگ کر کے ڈپکیاں مار کے واپس آئے ہوں وزن میرا کوئی کام نہیں ہوا دوبارہ چلے جاؤں مجھے دو میں سر کھا کھا کہ تمہارا غزم کام کروں گی اگر میں یہ سوچ میں پاڑ کیوں گا یہاں دیکھو صاحب ہے ٹڈی میری ازنی زیادہ نکل کے لئے ہی تو کوچش میں پوری کر رہا ہوں دیکھو تو لوگ سامنے میں نے ڈائیٹ کھانا مانگویا ، بہاری کباب اپنگویا پتیری روٹی کے ساتھ ایک کام ہو سکتا ہے کیا جو ابھی بہاری پورٹی آرڈر کی ہے ہاں مجھے نا یہ بار بار بتایا کرو 18000 روپے میں نے جیم کی جیدی 28000 روپے سویمنگ پور میں ڈکی مارنے کا مجھے بڑا مزا تو اس کے میں سوچ رہا ہوں پھر سے 18000 روپے ایک اور دفعہ جمع کروا کیا مسئلہ ہے کچھ نہیں ہوتا لوگ کیا کہتے ہیں منٹل ہیلتھ منٹل ہیلتھ کے لیے گائز بہت ضروری چیز ہے اس کے بعد ہم نے جانے شاپنگ کے لیے میری جینز جو ابھی میں نے گائی دیا پہنی بھی اینہ ہے بلکل اپنی آخری سانسوں پہ ہیں تو میری بھی اپنی آخری سانسے ہی چھل رہی ہیں اس کے بعد لوڑی لوس والی جینز جہی ہیں حریزوں مجھے بھی کچھ ریکھتے ہیں یہ دیکھو یا ریسٹورانٹ والے دھوکہ دے گئے ہیں اس کے رول پراتھا دے گئے ہیں اور میرا مجھے کالی پتیری روٹی دے گئے ہیں کہہ رہے ہیں پتر تو موٹا ہے تو اسی سے کام چلا میرے کباب آگئے ہیں بیاری کباب اس کو ان ریپ کرتے ہیں ان ریپ کیے تو یہ بیاری کباب نہیں ہے یہ بیاری بوٹی آگئے ہیں یہ بوٹی بہت ہی بام کسیم کی ہے دیکھو کس طرح میری انگلیوں کے اندر یہ توٹھ لیے دیکھو کہہ مجھے تو ابھی مو میں پانی آرہا ہے سندس کے رول پراتھے میں خالی فرق ہو ہے کہ بوٹی اگزیکٹ سندس کی بھی بیاری بوٹی یہی والی ہے میری بس ساتھ پتیری روٹی ہے سندس کے ساتھ پوری پراتھا ہے اور یہ جو اندر اس کے رول پراتھے کے ساس ہے وہ انہوں نے ساس ہمیں ساتھ ہی دے دی بہت ہی مزے کا کھانا ہے سہی مسالے سے بری بیاری بوٹی اور اس کے ساتھ جب چٹنی لگتی ہے اور روٹی کا کمبینیشن یہ ہماری روٹی آگیا ہے یہ چکن بوٹی ہے دیکھو پل ساپ اس کو چٹنی میں ڈبویں گے اس کی لک بس تم لوگ ایک دفعہ دیکھ لو تو تم لوگ کو مزہ ہی آجائے بام جو کھانا چھانا کھا لیا تھا تو اب میرے لئے کوئی جینز وغیرہ دیکھنے جا رہوں میں نے کہا کوئی فٹنگ میں جینز مل جائے آپ یہ اندر جا کے کوئی جینز ٹرک کرتے ہیں کونسی جینز لیں اور ریڈی جو میں نے پہنی ہوئے وہ یہ کلر ہے ابھی یہ بلا کلر ہم ٹرائے کرتے ہیں دو جینز میں نے پکڑ کے دیکھ لیا تو پہلے اس کو سائز ٹرائے کرتے ہیں جو میں نے بلو پہنی ہوئے ہیں یہ بلو ایسے ہے ایک زیکٹ سیم ہی کہہ رہے ہیں تھوڑا سفارکا تو یہ ہی لے لیں گے یار اگر ٹھیک کوئی تو یہ چک رہے ہیں یہ کلر مجھے اچھا لگ رہے ہو اسی تو ڈارک ہے پہلے بھلا جو ہمارا ہے نا پہلے بھلا ہمارا یہ کلر ہے اب بھلا ہمارا یہ ہے تو ڈارک ہے مجھے تو اچھا لگ رہے ہو اسی کیا خیال ہے ہم اسے پیروں کے لیند کا ایشو ہے یہ لیکن وہ سائز میں نے قلتی سے بڑا لے لیا وہ ملے گا دوسرا فانکی سا کلر ہے بحالہ بتاؤ یار تو فیڈیٹ سا کلے مجھے اتنی مزگا تو نہیں لگ رہا ڈارک شرٹ پینے ہو اچھی لگتی ہے لیکن شرٹ پھائی کرو ایسا لگ رہا ہے اب اچھا لگ رہے کلر ہے اس وقت پینے ہوئے اتنی مزگا نہیں لگ رہا تھا لیکن اس طرح اچھا لگ رہا ہے یہ باری شرٹ فرائک اور اس جینز پر اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے وہ شرٹ جو ڈارک ہوگی ہے نا لائٹ کے ساتھ چا بس ایک مسئلہ ہے ابھی ابھی جو ہے جینز جو ہے نا تھوڑی ٹائٹ ہے اس کے لئے جم سائز یہی لو ہاں وہ یہ سٹرچ ہو جائے گی پھر باقی جم اپنے اللہ مالک ہے تم لوگ کو صحیح چاہی دکھاؤں نا تو جینز جو ہے نا اس جگہ چے نا تھوڑی تھوڑی سی ٹائٹ ہے لیکن اب اگر کھلا سائز لوں نا تو وہ آلریڈی کھلا ہے تو میرے خیال چاہ یہی بیلا لے لیں اور جیم جا کے اپنی آلے تو ہم تھوڑی سیدھی کریں پھر سے دیکھ لو یا جینز کے لئے فرق ہے نا دیکھو یہ بلی جو ہے نا تھوڑی سی ڈارک ہے اور یہ بلی جو ہے تھوڑی سی لائٹ ہے صحیح کہہ رہا ہوں لیکن صحیح یہ لوگ کاؤنٹر پر لے کے چلو نا میں شوز ہوگی رہا پہن کے آرہ چلو یار گائز شاپنگ اپنی ہوگی سندھے مجھے تو ابھی بھی دوسری والی ٹائٹ ہی لاغ رہی ہے دیکھو یہاں تو تم پتلے ہو جاؤ گے یہاں جینز پر چاری چوڑی ہو جائے گی تو مسلا تو ہل ہو جائے گا سکرنی کنڈی تم نے کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں گھر پہنچنے کے بعد تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا تو اس کے بعد بس کپڑے شپڑے میں نے چینج کی اب پھر سے ایک دفعہ چلتے ہیں سومنگ کرنے یہ جو ہے نا ہمارا لاز مانتا ہے اس وقت اگر ویٹ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پیسے جم کی فیصے نہیں جمع کروانی وہ دیکھو یار پنڈی سٹیڈیم میں میچ شروع ہو گیا پاکستان نیوزرلینڈ کے ہم نے بھی جانا ہے دیکھنے کسی دیں شروع میرے خیال سے ابھی نہیں ہوئے شاید میرے خیال سے سیکیورٹی کا نا وہ جائزہ شائزہ لے رہے ہیں روڈ شوٹ انہوں نے بند کر دی پہلے یار میں مارکٹ میں آگئے ہوں میں نے کہا یار سومنگ گاؤگلز لے لیں ایک مہینے سے سومنگ کروں لیکن بلکل یہ اندو کی طرح پانی میں گھسا ہوں اندر یار کسی دکان پر جا کے سومنگ گاؤگلز لیتے ہیں پہلے تین کلرز پڑے ہوئے ہیں تو اس میں سے یہ والا جو ہے نا یہ زیادہ بہتر لاکھ رہے ہیں بتاؤ یار گئیس پھر کیسا کلر ہے میں نے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ کلر ہو جائے ایک اور دفعہ نا گائز دل پہ پتھر رکھوا آکے اٹھارہ زار روپے اوپر جا کے جمع کروا دیتے ہیں جا جب نے انہیں کہا کہ نہیں نئی فیز جمع کروایا تو پول سے ہر بندے کو اٹھا دیں تو پول بھی ہمارے لئے کھالی ہے جکوزی بھی ہمارے لئے کھالی نہیں تم بس مجھے یہ بتاؤ یہ گاؤگلز کیسی لگ رہی ہیں ہائے 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 گرم گرم پانی ہائے ہائے مزا آگے گرم پانی میں گھسٹے ہیں ہائے 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 اب بتاؤ گائز اب ٹھیک ہے کہ نہیں ہم لوگ آٹھ پہ جائے تھے اس وقت ٹائم جوہرموس نو پہ جائے بات ہوئی تا ہے جکوزی میں بیٹھا ہوں انہیں اس کے بعد سٹیم لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گھر چلیں گے سوڑنگو ایر ہو گئے بس اپنے لئے ایک کھاوہ شاوہ بناتے ہیں کھاوہ شاوہ پیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں در سے ماما کی گائز کال آئی تھی کہہی تھی آتے ہوئے بریڈ لازمی لے کے آنا تو ابھی مال میں نیچے گھار ادھر سے کہیں سے بریڈ سٹرٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ گھڑ لیتے ہیں ٹائم بھی گائز ابھی اتنا ویسے زیادہ نہیں ہوا مال میں تو آلماس ساری دکانے جو ہے ساری خالی خالی جا رہی ہیں پتہ نہیں کام لوگوں کے کس طرح چل جتنی دکانیں ساری آلماس خالی ہیں پراؤن بریڈ سے یہی پکڑ لیتے ہیں یہ پکڑ لیتے ہیں بہر یار گائز ابھی پہنچوں لیکن در کے اندر سب لوگ ہی سوہ رہے ہیں آتے ہوئے یار میں اپنے لیے روٹی لے آئے تھا ہوتھوئے سے چکن پیچ لے آئے تھا ان چکن پیچ کو نہ ہم لوگ رکھیں گے ابھی اے فرائر کے اندر رکھ کے پکاتے ہیں اس کو کھوڑے بیشک زیادہ بھی ٹائل جائے پر میں اینڈ کرنا جاتا ہوں آج کا بلوگ اگر آپ کو یہ بلا بلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیو چکن ابھی ٹھیک ہے بس ہلکاسا ہی رہا دیکھیں